دیکھو یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے سیویل انجینئرنگ کا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے سرویئنگ 1 اور سرویئنگ 2 اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے بہت خوبی لگا سکتے ہیں کہ جس وقت ہم سرویئنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں سرویئنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے سرویئنگ کا مقصد بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کرنے سے پہلے ڈرائنگ بنانے سے پہلے جب ایک اوپن پلوٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے بھلے وہ چھوٹا پلوٹ ہو 120 گس کا 400 گس کے مکان کا یا کسی بڑے پلازا کا یا کسی بڑے کمرشل سینٹر کا ہزاروں گس پہ محیط وہ پلوٹ ہو تو اس کے اندر آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے پلوٹ کی آپ ہر طرح سے پہلے پہمائش کرتے ہیں اس پلوٹ کی پہمائش کرنے سے آپ کو اس کی لیند ویڈ یا اگر ٹریپوزائٹ شیپ کا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو پلوٹ ہو وہ اسکوائر یا ریکٹنگل ہو پلوٹ ٹریانگل شیپ میں بھی ہوتے ہیں پلوٹ ٹریپوزائٹل شیپ میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ سیمی سرکولر بھی ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سائٹ کے اوپر کس کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں تو سب سے پہلے اس کی میجرمنٹس میجرمنٹس کے اندر آپ اس کا اینگولر میجرمنٹ اور لینئر میجرمنٹ اس کی لمبائی چوڑائی پلوٹ کی جو ڈیپریشن ہے اس کے لیے ہم لیویلز مختلف جگہوں سے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح یہ آپ کو نیچے آپ کو یہ زمین نظر آ رہی ہے دیکھیں تو یہ زمین ہماری نظر آ رہی ہے اس زمین کے اوپر کیا ہے یہ بلکل فلیٹ سرفیس ہے لیکن نیچرل گراؤنڈ ایسا نہیں ہوتا یاد رکو نیچرل گراؤنڈ آنیوین ہوتا ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں جس کو ہم ایلیویشن اور ڈیپریشن کہتے ہیں ایلیویشن یعنی چڑھاؤ اور ڈیپریشن اتراؤ بلندی پستی تو اسی وجہ سے یہ جو ہمارے سروینگ کے ایکوپمنٹ ہے ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا جو گراؤنڈ ہے زمین